ناظرین میں مہران صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہران صغیر ناظرین جہاں بات کریں گے مولانا خادم ریزو صاحب کے بارے میں مولانا خادم ریزو صاحب انتقال فرما چکے ہیں اور اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں پرسو جب ہمیں مولانا خادم ریزو صاحب کے بارے میں ایک خبر معصول ہوئی کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچھ کر چکے ہیں تو اندازہ نہیں ہو رہا تھا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مولانا خادم ریزوی اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولانا خادم ریزوی صاحب اٹک کے رہنے والے تھے اور ایک خان فیملی سے ان کا تعلق تھا اور وہ اپنے نام کے ساتھ خادم ریزوی یعنی ریزوی لکھا کرتے تھے مولانا خادم ریزوی محکمہ اقاف کے ایک ملازم بھی تھے یعنی کہ ایک مسجد کے امامت کرواتے تھے یہ اس ٹیم منظر عام پر آئے جب پنجاب کے اس ٹیم کی گورنر سلمان تحصیل کو ممتاز قادری نے گولی مار کے قتل کیا تھا تو جب ممتاز قادری صاحب کو انوازشیل صاحب کے دور میں فارنسی کی سزا سنائے گی تو یہ درنا لے کر باہر آگے خادم ریزوی صاحب کے بارے میں ہمیشہ سے یہ باتیں گرتش کرتی رہی ہے کہ وہ ایک انتشار کی سیاست کرتے ہیں وہ ایک انتشار پھلاتے ہیں مجھ سمیت بیشمار سخافی اور بیشمار پاکستان کے ایسے جو پڑے لکے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے اختلاف کرتے تھے یقیناً وہ اس وجہ سے اختلاف کرتے تھے کہ مولانا خادم ریزو صاحب ایک سخت رویہ اپناتے ہیں یقیناً ایک ٹاپک یہ ایسا ہے یہ موضوع یہ ایسا ہے کہ اس پہ وہ سخت رویہ رکھتے تھے اور یقیناً وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے مولانا خادم ریزو صاحب ہمیشہ سے دلچسپ کردار رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں اس کے بعد بھی انہوں نے جب آسیا کو رہائی دی گئی پاکستان تحریکی نصاف کی حکومت میں تو تب بھی انہوں نے درنا دیا اور پورے اسلامباد پنڈی کو انہوں نے بند کیا اس کے بعد حالی میں آپ کچھ دن بہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا خادم ریزو صاحب جو ان کی ٹی ایل پی جو جماعت ہے انہوں نے فیضاباد کے اندر درنا دیا اور ان کی پولیس کے ساتھ بھی کافی اس ٹائم ٹکرا ہوا پھر آخر میں تحریر رمائدہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے درنا ختم کر دیا مولانا خادم ریزو صاحب ہمیشہ سے قرآن اور حدیث کے حوالے سے اپنے تقریروں میں لوگوں کو بیان کرتے تھے اور علامہ اقبال کا خاص طور پر وہ شائعی جو ہے نا وہ اپنی تقریروں میں کیا کرتے تھے مولانا خادم ریزو صاحب سے سو اختلافات ہم رکھ سکتے ہیں لیکن جہاں بات آتے ہیں عشق رسول کی تو وہاں پہ سارے اختلافات تم دور چک جاتے ہیں مولانا خادم ریزو صاحب نے اپنی زندگی میں جتنے بھی درنے کیے جتنے بھی مظاہریں کیے وہ اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ یا عاشق رسول ہی انہوں نے ڈیکلئر کیا اور یقینا یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے مولانا خادم ریزو صاحب کے لئے اور مولانا خادم ریزو صاحب کے لوگ کی اگر بات کر جائے ان کے چاہنے والے لوگوں میں تو بے اشمار دنیا میں ان کے چاہنے والے لوگ بھی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی خصوص ان کے چاہنے والے لوگ بھی ہیں اور ان کے بارے میں ایک اور بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں گے مولانا خادم ریزو صاحب جو ہے چاہے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو چاہے تاریخ انصاف سے ہو یا چاہے پیپرس پارٹی یا کسی وجماع سے ہو مولانا خادم ریزی صاحب کے چاہنے والے ہر پارٹی کے اندر ہر طبقے کے اندر لوگ موجود تھے اور اس کا بات کا اندازہ تو آپ آج کے ان کے جنازہ سے بھی لگا سکتے ہیں جو مینارے پاکستان میں ہوا میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ کسی بھی شخصیت کا نہیں دیکھا جتنا بڑا جنازہ آج مولانا خادم ریزی صاحب کا تھا لیکن یہ اس بات کی قوائی دیتی ہے کہ وہ سچے عاشق رسول تھے اور نیک انسان تھے ان کی زندگی میں تو ہمارے بہت سے ان کے ساتھ اختلافات چلتے رہے ان کی باتوں سے وہ سخت رویہ رکھتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں ایک عالم دین کو نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ اپنی جگہ شاید ٹھیک تھے میں آج اس بات کو خود مان رہا ہوں کہ مولانا خادم ریزی صاحب ایک سچے عاشق رسول تھے جس طرح سے انہوں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی عشق رسول میں وہ نکلتے رہے مظاہرے کرتے رہے درنے کرتے رہے یہ ایک بہت بڑی بات اور بہت بڑی سعادت ہے اور آج وہ اس دنیا سے کچھ کر چکے ہیں اور پیچھے بہت سے لوگ جو ہیں آج ان کا جو باتیں کہتے تھے وہ ان کو اچھی لگ رہی ہیں ٹھیک ہے ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کی اچھائیاں ہی پیچھے بیان کرنی چاہیے نہ کہ اس کی برائی بیان کرنی چاہیے تو میرے حال کے مطابق خادم ریزی صاحب کے بارے میں کوئی ایسی برائی ہے نہیں جو ہم بیان کریں لیکن یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا نام تھا ایک بہت بڑا مقام تھا وہ محشہ سے پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعت دو میں ایک دلچسپ کردار رہے گیا اللہ تعالیٰ انہیں جنرد الفردوس میں آلا مقام اطاع فرمائے اور ان کے جو خاص چاہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے میں یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر و جمیل اطاع فرمائے تو جاتے جاتے آپ میرا یہ فیس بک اور میرا یوٹیوب کا چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کے شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگ کے ساتھ کسی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ خاضر ہوں گا موسیقی